شیعہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ درکلی یا اللہ مدد کیوں نہیں؟ بکیز اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو آج پوری ہیومینیٹی مشرک ہوتی ایس بھی آل اکسپ کہ ہم ہمارے ڈیلی لائف میں الگ الگ پروفیشنل سے ہیلپ سیکھ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، میکینکس، ٹیچرز، ڈونرز، اکسٹر اور اگر لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو نبی سلیمان یہ بخوبی جانتے تھے کہ بلقیس کا ترون لانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے مدد مانگی تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ شرک تب کنسیر کیا جاتا ہے جب آپ کسی بھی انڈیویجول کو اللہ کے برابر اسوسیئیٹ کریں اینیوی جب ہم شیغہ یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم امام علی علیہ السلام کے طرح اللہ سے مانگتے ہیں امام علی علیہ السلام ہی کیوں؟ ڈریکلی اللہ سے کیوں نہیں؟ کیونکہ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور بائی دے وے اس فرس کی کومنٹری میں اہل سنت کے کئی سکولرز جیسے حافظ ابو نعیم اسفہانی حافظ ابو بکر شرازی اور امام احمد ثالبی نے اپنی کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کو بے چورے وسیلہ منشن کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو برادران اہل سنت کی کتابوں میں کئی ایسے ٹریسز مل جائیں گے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو مینز او اپروچ ایک اے وسیلہ ٹیسٹیفائی کیا ہے آہاں اہل بیت علیہ السلام میں کیوں؟ دوسرے ہسٹوریکل فگرز کیوں نہیں؟ جس بکیس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے وسیلہ میں ہمیں کمنٹ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت اگر تم ان دونوں سے اٹیچ رہو گے تو تم کبھی گمرا نہیں ہوں گے بسائی سے حدیث آپ کو اہل سنت کی کئی کتابوں میں بھی مل جائے گی تو آئیے ہم اور آپ اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ قدایہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما الہی آمین آج کے لئے صرف اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ